اور ایک چیز کا خیال رکھا کریں وہ یہ کہ جب آپ گاڑی دوپ میں کھڑی ہے جس طرح سعودیہ والے السلام علیکم آج یہ ہے بس یوٹونگ بس اس کے نئے ایسی کا کڈنسر لیک ہے ہم نے وہ کرنا ہے رپیر تو یہ ہے تاریک یہ بھی اچھا کام کرتا ہے تو ہم نے گیس بتی نیچے ہی رکھی ہے اوپر ہم خود جائیں گے تو سلنڈر نیچے پڑے رہیں گے پیپ لینڈ نہیں اوپر جائے گی تو ویڈیو ہماری بہت زیادہ دیر بعد آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں لائک وغیرہ کچھ نہیں تو اس وجہ سے ہم زیادہ ویڈیو نہیں بناتے یہ ذرا دیکھیں یہ اس کی سائیڈوں سے سارا جوائنٹ لیگ ہے جس کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ڈرائیو ریسی کی کبھی کمپلین کرتا ہے تو ہم اس کو ویلڈنگ کریں گے یہ اس کا یہ اس کا ادھر سے جوائنڈا لیک چیک کریں ٹوٹا ہوا نظر آ بھی رہا ہے اوکے ریگ ماروگارہ لگایا سب سے پہلے اس کو ہم گھول لیں گے تاکہ یہ جو ہم جب گیس ویلڈنگ ہم نے کرنی ہے تو اس کے اندر جو سپ رنگ وغیرہ ہے رنگ وغیرہ وہ خراب نہ ہو دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو ایسے ہی ویلڈنگ کر دیتے اس کو اتارتے ہیں یہ رنگ نے کیا ہونا تھا اس نے صحیح نہیں ہے اس نے سڑ جانا تھا جل جانا تھا تو پھر ادھر سے مزید مسئلہ بننا تھا اس وجہ سے ہم نے اس کو کھول لیا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے چابی کے ساتھ اس کو کھول لیں کی کوشش کی اس کو پہلے تو نیچے سے ہلنا شروع ہو گیا یہ سارا جوائنڈ اس کا سارا جوائنڈ ہی لیک ہے دیکھیں یہ جہاں پہ بھی آپ ایسی آپ چیک کر رہے ہیں جہاں بھی آئل وغیرہ آپ اس اس طرح ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ ادھر کسی جگہ پہ لیکی جائے ہمارے ادھر ہے ہو سکتا آپ کا یہ کوئی پائپ لیکو یہ کوئی لیکو یہ کوئی لیکو اس چیز کو آپ نے چیک کرنا ہے ابھی ویلڈنگ ہو گیا یہ ہم نے تھنڈا بھی کیا ہے اوکے ادھر ہم ہاتھ لگائیں گے اوکے اس کا ٹمپریچر بھی ٹھیک ہے دیکھنا یہ اس کا سیفتی وال پہ اوکے ابھی ہم نے نا جو گیس تھی جو کڈنسر کے اندر تھی وہ ضائع ہوئی جو ایپورویٹر کے اندر تھی وہ سیف تھی ابھی ہم وہ وال کھولیں گے چیک کریں گے ادھر سے لیکیج وغیرہ اوکے ہوئی مزید اس کو گیس ڈال کے اوکے کر دیں گے اس جگہ بھی ہم سارا باشنگ پینٹ پہ جا کے پانی ماریں گے تاکہ یہ جو آئل ہے یہ ساف ہو جائے بلکہ ورنہ جب بھی مٹی لگتی رہے گی ادھر مٹی جمتی جائے گی وہ پھر بھلاک ہو جائے گا پھر ایسی میں بھی مسئلہ آتا ہے ہماری جو بس لگی ہے بس اس طرف لگی ہے میں ابھی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں یہ ہماری پیاری سی مسجد ہے اس ٹائم بس کے اندر موجود ہوں ہم چلاتے ہیں بھئی ایسی ایسی چل گیا اور ایک چیز کا خیال رکھا کریں وہ یہ کہ جب آپ گاڑی دوپ میں کھڑی ہے جس طرح سعودیہ والے کوئیت والے دبائی والے یہ در بہت زیادہ گرپی ہوتی ہے پاکستان کے کیونکہ ساتھ ساتھ ہیں حیران پانستان تو ان کو چاہیے کہ جب بھی بس کے اندر آئیں گیٹ کو کھول دیں پانچ دس منٹ کریے گیٹ کھل گیا اس کے بعد اندر آکے پانچ دس منٹ بعد اندر آئیں تاکہ جو اندر اکسیجن بلکل نہیں ہوتی اندر اکسیجن وہ یہ چیز کا نہیں خیال کرتے تو اٹھ کٹ ہے کیونکہ ہم پاکستان میں پاکستان میں چیز کا نہیں خیال کیا جاتا مجھے تو چیز کا پتہ ہے تو میں پھر بھی نہیں آتا ابھی میں نے تقریباً گھنٹے بعد جا کے پھر یہ گاڑی کو سٹارٹ پہلے کی ہوئی ہوئی تھی اندر کے ہم نے ایگزاکس چلا دی ہے دروازہ کھول دیا تو پھر جا کے اس کا اندر کے تمپریچر کم ہوا میں نے پھر جا کے اس کا اسی ہون کی ابھی چھالیس تمپریچر ہے چھالیس تمپریچر پہ آپ کو بھی پتا ہے ہم سانس بھی لے سکتے ہیں آسانی سے مشکل ہوتا ہے لیکن ہم سانس لے سکتے ہیں آپ کو دیکھاتا ہوں تمپریچر دیکھیں پنتالیس ہو گیا ابھی چھالیس تا ہے ابھی ہم دروازہ پھر بھی کھول دیتے ہیں کیونکہ اس کا بلکل کھولنگ نہیں ہے تو اس کی ادھر ارچک کریں یہ اس کا آئی گلاس ملکل اس میں گیس بہت ہے ہی نہیں ہے تو ہم یہ چیز کو چک کریں گے اس کا گیس بھی پوری کریں گے اور باقی جو کفر ہوگا وہ بھی کریں گے اسی کو بند کر دیتے ہیں ادھر جب میں کام کرتا ہوں تو ایک لڑکہ ہے وقاس اس کا نام ہے بہت اچھا کام کرتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے وقاس ہمارا جو بس کے اندر اسی کمپریسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تیس کلو کا اس کے ساتھ کلچ لگ جاتا ہے وہ ہوتا ہے ساٹھ کلو کا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اس کا نیچے والا پلیٹ ہوتا ہے پندرہ کلو ہوتا ہے ٹوٹل اس کا وزن اسی پچاسی کلو ہوتا ہے اور یہ بابا جی اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ دیکھو ان کی زیادہ بجود سارا سیاک کریں اور ابھی اس کو آیا ہے وہاں گسہ گسہ اس لیے آیا ہے وہاں تاریکھنا دورمنٹ ادھر آگے کھڑا ہو گیا تو اس کو گسہ آنا شروع ہو گیا کہ بھائی بھائی جی سمان لینے گئے ادھر جاگے کیوں کھڑے ہو گئے میں باہر سے آ رہا ہوں دوب میں کھڑا ہوں اتنی گرمی ہے اس وجہ سے اس کو گسہ آ رہا ہے مقاص ہمارے شوید ہی ملتا ہے ٹھے ملتا ہے ٹھے ملتا ہے ٹھے 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 ہم بھی آئی گلاس کو چیک کرتے ہیں ہمیں چیک کرتے ہیں ہمیں دیکھیں تھوڑی سی اور ڈل نہیں آکے ہو جائے اکو لنگ تاریخ بتا بیسٹ اس طریقے سے ہم اپنا کام کرتے ہیں دیلی بیسیز پہ ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں ان سب کا بھی شکریہ اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک ابھی سبسکرائب کر بھی اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ ہمارے یہ ویڈیو بغیرہ دیکھتے رہیں تو آگے ہم کوئی ہم نے یہ بھی تقریباً دو ماہ بعد ویڈیو ڈال لیں اسی لیے ڈال لیں کیونکہ ویڈیو بہت کم دیکھتی جاتی ہے تو اس وجہ سے ہم ویڈیو بھی بہت کم ہی لگاتے ہیں تو آپ اس چیز کو لازمی دیکھئے گا تو ابھی دیں اجازت اللہ فریض آئیے ذرا فیصل بات کرنا چاہ رہا ہے کیا بات کرنی ہے آئی جی پنجاب زندہ آباد ہمارے ادھر پاکستان میں نے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کل پر سونگی تھی تو وہ آئی جی پنجاب صاحب کو بہت زیادہ گھالییں دے رہا تھا تو فیصل اس کی بات کر رہا ہے یہی بات کر رہا ہے کہتا آئی جی پنجاب تیری زوتین اس نے اور باتیں کی آئی جی پنجاب صاحب نہ چکلے نا اسے مارے بندے ہیں بہت شکریہ آئی جی پنجاب زندہ بہت ہے آئی جی پنجاب زندہ بہت ہے اللہ حافظ اپنا خیار رکھیں